دوستو آج کی ویڈیو میں ایسے کرکٹ ورلڈ ریکارڈز لے کر حاضر ہوئے ہیں جو صرف پاکستانی کرکٹرسی کے پاس ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک مصباولک کا تیز ترین ٹیسٹ سینچری کا ریکارڈ ناظرین پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے سابق کپتان مصباولک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اداد و شمار کے اعتبار سے پاکستان کے سب سے زیادہ کامیاب کپتان تھے ٹک ٹک مصباولک ویسے تو سلو سٹرائک ریٹ کی وجہ سے بدنامی کی حد تک مشہور تھے مگر ان کا ورلڈ ریکارڈ جو ہم پیش کرنے والے ہیں وہ ان کی نیچر کے برخلاف ہے جب انہوں نے سال دوہزر چودہ میں آسٹریلیا کے خلاف میلز چھپن بالس پر سینچری سکور کی تو یہ ٹیسٹ کرکٹ کی تیز ترین سینچری تھی اب یہاں مصباولک نے دو ورلڈ ریکارڈز اپنے نام کیے ایک تیز ترین سینچری کا دوسرا چالیس سال کی عمر میں میلز چھپن بالس پر سینچری کرنے کا ان کا ورلڈ ریکارڈ تو برینڈم مکلم نے سال دوزر پندرہ میں توڑی دیا تھا مگر چالیس سال کی عمر میں تیز ترین سینچری کا ریکارڈ اب بھی مصباولک کی کے نام ہے جو بظاہرین کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا کیونکہ چالیس سال تک بہت کم کرکٹر کھیل پاتے ہیں نمبر دو کامومری میں آقیب جعوید کا ہیٹرک کرنے کا ورلڈ ریکارڈ دوستو آقیب جعوید جنہوں نے نوے کی دہائی میں کرکٹر کے میدانوں میں قدم رکھا ایک مایناز دائیں ہاتھ سے بالنگ کرنے والے میڈیم پیسر تھے آقیب نے جب اکتوبر انیس سو کانوے کو بھارت کے خلاف ایک اوڈی اے میچ میں وکٹوں کی ہیٹرک کی تو یہ دنیا کے کامومر ترین ہیٹرک ٹیکر بن گئے اس وقت آقیب جعوید کی عمر میز انیس سال اور اکاسی دن تھی اتنی کامومری میں دنیا کا کوئی بھی باولر آج تک وکٹوں کی ہیٹرک نہیں کر پایا صرف یہی نہیں آقیب جعوید بانوے کی ورڈ کپ وننگ ٹیم کا حصہ بھی تھے نمبر تین کامومری میں انٹرنیشنل ڈیبیو کرنے کا ورلڈ ریکارڈ دوستو جس عمر میں بچے ہونوارک اور سکول ایکزیمز میں بزی ہوتے ہیں اس عمر میں حصہ رزا نے اپنے ٹیلنٹ کے بلبوتے پر انٹرنیشنل کرکٹ ڈیبیو کیا اور اپنی کامسن عمری سے دنیا کرکٹ میں ایک تاریخ رقم کا ڈالی اس وقت ان کے عمر محض چودہ سال دو سو ستائیس دن تھی جب انہیں سال انسو چینوے میں پہلی بار فیصلہ بار ٹیسٹ میں زمباوے کے خلاف اتارا گیا حصہ رزا نے اپنے پہلے ہی میچ میں ستائیس رنز بنا ہے اور اس کے بعد یہ سلیکٹرز کی نظروں سے اوجل ہو گئے ابھی بھی ان کی عمر سینتی سال ہے اور اب بھی یہ واپسی کے پر تول رہے ہیں نمبر چار چار انٹرنیشنل ہیٹرکس دوستو سونگ کے سلطان وسیم مغرم کے نام بھی دجنو ریکارڈز درج ہے جب بھی انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ ہیٹرکس اپنے نام رکھتے ہیں وسیم مغرم نے یہ کارنامہ دو مرتبہ ونڈے جبکہ دو مرتبہ ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے نام کیا ٹیسٹ فارمیٹ میں ان کی دو ہیٹرکس لگا دار دو میچز میں سامنے آئیں جب انہوں نے سلینکا کے خلاف لگا دار دو میچز میں دو ہیٹرکس کی سیم مغرم پاکستان کی جانب سے پہلے ہیٹرک ٹریکر بھی ہیں نمبر پانچ تیز ترین اوڈیائی وکرز اپنے نام کرنے کا ریکارڈ دوستو کہ آپ نے کبھی کوئی ایسا جادوگر ٹائی بولر بھی دیکھا ہے جو ونڈے کرکٹ میں تیز ترین سو تیز ترین ڈیٹھ سو تیز ترین دو سو اور تیز ترین ڈھائی سو وکرز حاصل کرے اس جادوگر سپنر کا نام سکلین موشتاک ہے یہ دوسرا کے بانی ہے اور ایک ورلڈ کلاس آف سپنر تھے سیاکی ونڈے فارمیٹ میں دو ہیٹرکس بھی سکور کر چکے ہیں نمبر چھے ایک گراؤنڈ میں سب سے زیادہ اوڈیائی وکرز حاصل کرنے کا ورلڈ کارڈ دوستو لگتا ہے شارجہ کا کرکٹ سٹیڈیم پاکستان اور وسیم اکرم کے لیے کچھ زیادہ ہی مبارک ثابت ہوا ہے وسیم اکرم نے شارجہ کے عظیم سٹیڈیم میں محض تتر اوڈیائیز میچز کھیل کر ایک سو بائس وکرز اپنے نام کی اور یہ کسی بھی بولر کی جانب سے کسی بھی سٹیڈیم میں حاصل کی جانے والی سب سے زیادہ وکٹی ہیں جبکہ اسی میدان پر دوسرا نمبر وقار یونوس کا ہے انہوں نے اکسٹھ میچز کھیل کر ایک سو چودہ وکٹز اپنے نام کی نمبر سات بغیر سینچری سکور کی زیادہ سے زیادہ ففٹیز بنانے کا ورلڈ کارڈ ناظرین سابق پاکستانی کرکٹر اور کپتان مصباولا کے نام بھی ایک انوکھا مگر دلچسپ ورلڈ کارڈ درج ہے انہوں نے ایک سو پینسٹھ روڈیائی میچز کھیل کر بہتالیس شاندار ففٹیز اپنے نام کی اور یہاں باعثی حیرت بات یہ ہے کہ مصبا ایک بھی بار سینچری سکور نہیں کر پائے یہ مصباولا دنیا کے واحد ایسے کرکٹر ہیں جن کے نام یہ ریکارڈ درج ہے کہ انہوں نے بہتالیس نیس سینچری سکور کرنے کے باوجود ایک بھی سینچری نہیں بنائی نمبر آٹھ آٹھ ہزار سے زائد اوڈیائی رنز اور تین سو پچاس سے زائد اوڈیائی وکٹیں دوستو بوم بوم شاید افریدی کے نام بھی لاتعداد ورلڈ ریکارڈز درج ہیں زن کا ذکر ہم آنے والی ویڈیوز میں کرنے والے ہیں بوم بوم دنیا کے واحد اور اکلوتے ایسے کرکٹر ہیں جس نے اوڈیائی فارمیڈ میں آٹھ ہزار سے زائد رنز سکور کیے اور ساتھ ہی ساتھ تین سو پچاس سے زائد وکٹس بھی حاصل کی ان کا یہ ریکارڈ آج بھی ناقابل تسخیر ہے نمبر نو ٹیسٹ کرکٹ میں تیز ترین رن چیز دوستو سال 2015 میں شارجہ ٹیسٹ کے دوران جب پاکستان کو سرلنکا نے میز دو سیشنز میں یعنی 69 آور میں 302 رنز کا ناممکن حدف دیا سب کا خیال تھا کہ پاکستان اس ٹارگرڈ کو چیز کرنے کی بجائے ڈرو کرے گا مگر پاکستان نے اس پہاڑ جیسے ٹارگرڈ کو چیز کرنے کا فیصلہ کیا اور بلاخر پاکستان نے یہ ٹارگرڈ میز 57.2 آور میں ہی حاصل کر لیا اور یہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کا سب سے زیادہ تیز ترین رن چیز تھا جو آج بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے نمبر دس چوتھی اننگ میں سب سے زیادہ سینچری آگرنے کا ریکارڈ دوستو یونس کانٹ ٹیسٹ کرکٹ کی 140 سالہ تاریخ کے واحد ایسے بیٹسمن ہیں جنہوں نے چوتھی اننگ میں سب سے زیادہ پانچ سینچری سکور کی یہ ریکارڈ بھی نقابل تذکیر ہے اس سے پہلے سنیل گوازکر، ریکی پونٹنگ، رام نریش سروان اور گریم سمیچ چوتھی اننگ میں چار چار سینچری سکور کر چکے ہیں دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید ایسے ورلڈ کارڈز رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا کہ ہمیں اس ویڈیو کا تیسرا پارٹ بنانا چاہیے یہ نہیں اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیولی ٹیوی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچہیس ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہ کریں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ